ہمارا کوششن ہے ہمارا روک کسے کہتے ہیں مطلب روک کسے کہیں گے یا اسی میں کوششن آتا ہے آپ سے پہنچ لے گا روگ آڑو جنک کی کسے کہتے ہیں تو اس کو سمجھائیے کون کون سے پرکار کے روگ ہوتے ہیں کی روک کے پرکار کون کون سے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ روک کتنے پرکار کے ہوتے ہیں روک کسے کہتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے روک کہتے کسی ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے روک کے بارے میں آپ کہو گے ہمارے جو سریر ہے ہمارا جو سریر ہے تو سریر میں انگ ہے تو انگ یا انگ تنتر آپ کو دیان رکھنا ہے آپ کے سریر کے اندر انگ یا انگ تنتر پر کیا ہوگا جو پربھاؤ پڑے گا اور پربھاؤ سے لکشڑ دکھائی دیں گے اسی کو ہم کیا کہہ دیں گے روک کہہ دیں گے تو سب سے پہلے تو روک آپ کہو گے کسی بھی بیعکتی کے اندر بیعکتی انگ کوئی بھی بیعکتی ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی بھی بیعکتی کے انگ کوئی بھی بیعکتی ہو لو تو وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے انگ یا انگ تنت تو آپ کو دھیان رکھنا ہے انگ تنت تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کا یا تو انگ خراب ہو جائے گا یا پورا انگ تنتری خراب ہو جائے گا تو ہم نے بھائی لکھا ہے اب یہ جروری نہیں ہے ایک ہی بیعکتی ہو کوئی بھی بیعکتی ہو سکتا ہے کسی بھی بیعکتی کے انگ یا انگ تنتر پر پرتکول پربھاؤ پڑتا ہے پڑتا ہے مطلب اس کے انگ پر پرتکول پربھاؤ پڑتا ہے آپ کو دیان رکھنا ہے پرتکول پربھاؤ پڑتا ہے اور لکھڑ دکھائی دیتے ہیں اور لکھڑ دکھائی دیتے ہیں دیتے ہیں اسے روگ کہتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے کہ روگ کسے کہتے ہیں اسے روگ کہتے ہیں جیسے اس کو سمجھنے کے لئے ہم نے کہا کوئی بھی انگ ہے جیسے انگ آپ کا آنکھ ناکھ پیٹ ہے نا تو کیا ہے پیٹ کا ہمارا انگ ہے کوئی بھی اب انگ میں کیا ہوگا پرتکول پربھاؤ پڑے گا پرتکول پربھاؤ کیا ہے مطلب ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے جیسے آنکھ خراب ہے تو آنکھ کو بار بار مسلیں گے ہم اب یہ کیا ہے جب آپ بار بار آنکھ کو ایسے کر کے کروگے تو کیا کر رہے ہو پرتکول پربھاؤ پڑھا ہے آپ کی آنکھ پر کیوں نارمل نہیں ہو آپ بار بار آنکھ کو تو جب آنکھ آپ بار بار کروگے تو دوسرا بیکتی دیکھ لے گا اور آپ کو کہہ گا دیکھتے ہی کہہ دے گا آپ کو لکشڑ دکھائی دیتے ہیں دوسرا بیکتی آپ کو دیکھ لے گا وہ کہہ گا کیا ہو گیا آنکھ خراب ہو گئی آنکھ میں کچھ پڑ گیا تو بھئی ہے لکشڑ دکھائی دینے لگتے ہیں تو لکشڑ دکھائی دینے لگیں گے آپ کی آنکھ میں آنکھ کی آنکھ کیسی ہو جائے گی لال ہونے لگے گی تو لکشڑ دکھائی دیتے ہیں اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں روک اور اگر پیٹ پکڑیں گے تو لکشڑ دکھائی دیں گے ایسے کر کے لچ رہا ہے پیٹ پکڑنا ہے تو کیا ہو رہا ہے لکشڑ دکھائی دینے لگیں گے اسی کو ہم نے کیا کہہ دیا روگ ہو گیا کہ پیٹ میں درد ہو رہا تو اس کو ہم نے کہہ دیا روگ کہتے ہیں روگ کے پرکار پرکار تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ روگ ہیں وہ چار پرکار کے ہوتے ہیں روگ چار پرکار کے ہوتے ہیں پرکار کے ہوتے ہیں تو چار پرکار کے روگ ہوتے ہیں کون کون سے ان کو دیکھیں گے تو پہلا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس میں سنکرامہ کروگ دوسرا آپ کو دھیان رکھنا ہے آسنکرامہ کروگ تیسرا جن مجات روگ اور چوتھا آپ کو دھیان رکھنا ہے اپارجت روگ اپارجت روگ تو یہ چار پرکار کے روگ ہوتے ہیں پہلا کسے کہتے ہیں سنکرامہ کروگ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جو روگ جو روگ ایک بیقتی سے سے دوسرے بیقتی میں فیلتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جو روگ ایک بیقتی سے دوسرے بیقتی میں فیلتا ہے اسے سنکرامہ کروگ جیسے مان لو یہ ایک بیقتی ہے یہ سواستہ ہے اور ایک بیقتی یہ ہے اب یہ روگی ہیں اور یہ ان کے مطر ہیں دوست فرینڈ ہیں اور یہ بچارے آتے تو ہیں حال چال پوچھنے کے لئے ان کا لیکن یہ بھی کیا ہو جائیں گے روگی ہو جائیں گے کیوں ایسے روگ کو ہم کہتے ہیں سنکرامہ کروگ یہ روگ اگر بات کریں تو ان کے آپ سے تو آپ کہہ سکتے ہو سارے ہی کبک ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے بائرس ہے بشاڑو ہے جیوارو ہے پروٹو جوہا ہے یہ سب کیا ہے آپ کے سنکرامہ کروگ ہے مطلب ایک بیقتی سے دوسرے بیقتی میں فیلتے ہیں دوسرا آپ کہوگے ایسے روگ ایسے روگ جو ایک بیقتی سے دوسرے بیقتی میں نہ فیلیں ایک بیقتی سے دوسرے بیقتی میں نہ فیلیں دوسرے بیقتی میں نہ فیلتے ہوں نہ فیلتے ہوں تو ایسے روگوں کو ہم کیا کہہ دیں گے آسنکرمہ کروگ مطلب ایسے بھی روگ ہیں جو ایک بیقتی سے دوسرے بیقتی میں نہیں فیلتے جیسے ادھارن کے طور پر آپ بتا سکتے ہو کینسر کینسر اگر کسی بیقتی کو ہے کسی مطر کو ہے تو وہ دوسرے مطر سے ہاتھ ملے گا تو اسے کینسر نہیں ہوگا جیسے چوٹ لگ جاتی ہے بولیں اس کو پھوڑ لیتا ہوں میں اس کو چوٹ لگے گی تو ایسا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جس کو جو گرے گا اسی کو چوٹ لگے گی تو وہ ایسے روگ ہیں دوسرے مطر کے پاس نہیں جائیں گے اگر مطر کو پریسان کرنا ہے تو ایسے روگوں سے گرست ہو جاؤ دوسرے مطر کو دے دو تو یہ روگ کہلاتے ہیں پھر آپ کو تیسرا دیان رکھنا ہے جنم سے جو روگ ہوتے ہیں جنم کے ساتھ جو روگ اتھپن ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے جنم کے ساتھ جو روگ اتھپن ہوتے ہیں وہ لئے ایسے بھی روگ کچھ ہوتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے ہاں ایسے بھی روگ ہوتے ہیں جیسے ہیموفیلیا ہیموفیلیا ہے اس میں کیا ہوگا آپ کا بلڈ ہے بلڈ کے دوارہ اگر ایک بار کٹ لگ جاتا ہے تو بلڈ نکلتا ہی رہتا ہے آپ کا رکھتا نہیں ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے اور یہ بیماری جنم سے ہوتی ہے بچے کی پیدائیس کے ساتھ ہی آتی یہ روگ اپارجت روگ تو آپ کو دیان رکھنا ہے ایسے روگ روگ جو جنم کے بعد اتپن ہوتے ہیں جنم کے بعد اتپن ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو انہیں ہم کیا کہیں گے تو آپ کو دیان رکھنا ہے ان روگوں کو روگوں کو اپارجت روگ کہتے ہیں روگ کہتے ہیں تو یہ آپ کے چار پرکار کے روگ ہوتے ہیں دیان رکھنا مطلب ایسے روگ جو جنم کے بعد ہوتے ہیں جیسے ادھارن کے دور پر آپ بتا سکتے ہو ایڈز تو یہ کیا ہے جنم کے بعد ہونے والا روگ ہے تو یہ چار پرکار کے آپ کے روگ ہوتے ہیں اب کوششن یہاں سے بنتا ہے زیادہ تر آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں سے یہاں سے کیا بنتا ہے کبھی کبھی وہ پوچھ لیتا ہے کہ کبک بسارو بیککیریا ان سے ہونے والے روگ کی کون کون سا روگ ہوتا ہے اور کون کون سا جیسے پینچز کس روگ کے دوارہ ہوتا ہے پائریا کس روگ کے دوارہ ہوتا ہے تو یہ پوچھ لیتا ہے تو سب سے مین ایمپورٹنٹ آپ کا رہے گا یہ والا اور ان کی لائف سیکل بھی پوچھ لیتا ہے تو یہ ہمارا پرکار اور روگ سے سمبندت کوششن تھا تو یہ کوششن ہمارا یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے تھانکیو